ہماری کروئیرز کیا حال ہیں آپ کے امیدیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھر میں تائر کیلئے سے ہوں گے مزے مزے کی کھانے انجوائے کر رہے ہوں گے اور موسم سے لوٹ اٹھا رہے ہوں گے آج ہم آپ کو مزیدار سی بمبائی بریانی بنانے کی ترکیب بتائیں گے اور آپ بنائیے گا اس کو اپنے گھر پر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گی اس کے لیے ہم نے موقع سمان کٹا کر رکھا ہے آپ پر اور اس کے اندر ہمارے چاول جائیں گے ہم نے لیے ہیں سیلا چاول آج ہم یہ بریانی سیلا چاول سے بنائیں گے اور دیکھئے ہمارے پاس ہی مسالے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو سیلا چاول لیے ہیں ٹیماٹر لیے ہیں آدھا کلو ٹیماٹر ہیں آدھا کلو ہری مرچ وہ نہیں پیاز ہے جو ہم نے بھاری کاٹ رکی ہے اس کے علاوہ ہری مرچ لیمون اور یہ لال مرچیں حلدی دھنیا زیرہ گرم مسالہ اور سابو دھنیا سانف میتھرے اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے تھوڑا سا یہ گرم مسالہ جس کے اندر ہے کلو مرچ اور بڑی الائچی چھوٹی الائچی دارچینی اور دیز پاتھ ہے اور دیکھئے یہ ہم نے اس بریانی کا ایک انتہائی اہم جلس جس میں خوشبو اور اس کے اندر حاضم اسرات پیدا کرے گا یعنی کہ یہ حاضمے کو صحیح کرے گا اور سخالت کو دور کرے گا مطلب سکیل نہیں ہوگی آسانی سے حضم ہو جائے گی اور نقصان کا باعث نہیں بنے گی فائدہ مند جائے گی وہ ہے جائپل اور جواتری جو عام طور پر اس طرح کی تیلسٹل کھانوں میں کافی استعمال ہوتا ہے اور کاسو بھی سفیل کھانے ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے ان کو ہم پیس لیں گے یہ ہمارے پاس اس کا دوری ملنا پڑا ہوا ہے ہم نے اس کو پیس لینا ہے اس طریقے سے اس کو کوٹ لیں گے اس کو کوٹ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں تیل رکھا ہے اور تیل کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ گرم ہو چکا ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ پیاز ڈال دیں گے یہ ہم نے پیاز ڈال دیئے ہیں اور اس کو بلکل ہلکا گولڈن پھرائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم پھرائی کر لیتے ہیں پیازوں کو اور دیکھیں ویورز ہم نے یہ جائفل اور جباتری کو کوٹ لیا ہے اور ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس مسالے ہیں سابت سابت سے ان کو بھی ہلکا دردراسہ کھوٹ لیں گے بلکل ہم معمولی سا اس کو کوٹ لیں گے اسی دوری ملنے کے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہم سارا گرم مسالہ اٹھا لیں گے اور اپنے دوری ملنے کے لئے ڈال دیں گے اور ہم اس کو کوٹ لیتے ہیں دیکھیں ویورز کا کلار چینج ہو چکا ہے پیازے گولڈن ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو پانچ منٹ تک فرائی کریں گے دوسری چولے کے اوپر ہم نے پانی اوپلنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ہم پھولچولا کر دیں گے تاکہ جلدی سے یہ اوپل جائے پانی اوپل کے ہم نے ڈیڑھ کنی اس میں چاول کی چاول ڈالیں گے اور ڈیڑھ کنی جب رہ جائے گی تو اس کو ہم نکال لیں گے اب یہ پانی ہم نے گرم ملن رکھ دیا ہے اور دیکھیں ہم پر چکن ہمارا اچھی طرح سے کھو رہا ہے اور اب ہم اس کے اندر دال دیں گے تھوڑا سا لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ ہمارے پاس تقریباً ہم دو کلو چاول ڈیڑھ سے دو کلو چاول ہیں ہمارے پاس اور گوش بھی ہمارا تقریباً یہ دو کلو ہی گوش ہم نے لے لیا ہے اس لئے لسن درک کا پیسٹ ہم اس میں کمس کم تین سے چار چمس ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑی دور ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں مثلا بھون لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پانی ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا ڈھکیں لگا دیا ہے تاکہ جلد جلد اوبال جائے اس میں ہم باقی مسالہ ریڈی کرتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہمارے چکن کو آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے بلکو لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اور یہ اچھا خاصا ہمارا روز ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تمام مسالے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پانی ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے تاکھی اچھی طریقے سے کوک ہو جائے اور بے کو کچھا فلیور نہ آئے کچھا فن نہ ہو اس کے اندر اگر کچھا رہ جائے تو بڑی عجیب کی سمیل کرتا ہے اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہم نے اس کو آرام سے تسلیس اس کو بھوننا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اندر کا جو کچھا پان ہے جو سمیل ہوتی ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے یہ اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈالتے ہیں یہ جائفل جواتلی کا جو ہم نے پیس بنایا تھا پیس میں ہی مسائلہ بنایا تھا اور ہمارے کھڑے مسائلے تھے وہ اب ہم اس موقع پیس میں ڈال دیں گے اور ماشاءالنا بڑی پیار ہی اس کے خوشبویں ڈالتے ہی محسوس ہوئی ہے اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا ہم اس کے اندر ہم نے ٹیماتر کاٹ رکھے ہیں آدھے ٹیماتر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم چلائیں گے ٹھیک ہے ہم نے ٹیماتر ہم نے ٹیماتر ڈال دی ہیں اور باقی آدھے ہم نے بچا لی ہیں ہر ایمنٹ بھی ہم نے بچا لی ہے وہ ہم اگلے سٹیپ میں ہم ڈالیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو کس ٹیمی یوز کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا مزید پانی ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا چھکانا چھکانسے کو کھوجا اور اس کو دو منٹ اور پکاتے ہیں ہمارا مسالہ یہاں اس اسٹیجے پہنچ چکا ہے کہ بلکل گھیس کا اوپر آ چکا ہے اور چکن میں تقریباً کوک ہو چکا ہے اب دوسری طرف دیکھتے ہیں یہاں ہمارا پانی جو ہے اوبلنے کے نزدیک ہے بلکل قریب آ چکا ہے پانی اوبلنے کے اور اب اس اسٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے چاول ڈالنے سے پہلے ہم نے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے نمک ہم نے ڈالا ہے ہمارے پاس تقریباً دو کلو چاول ہیں تو ہم اسی حساب سے اس کے اندر دو ٹیبل سکون نمک کے ڈالیں گے یہ والے جو چومت ہیں کھانے والے اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر گی شامل کیا ہے تاکہ جب ہم چاول ڈالیں گے تو یہ چپکے نہیں آپس میں چپک نہ جائیں ویسے تو سیلا چاول ہم آج بنا رہے ہیں سیلا چاول کی بریانی ہے یہ کراچی یہ سپیشل بمبئی بریانی بن رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سیلا چاول بھیگ رہے ہیں اس میں مزید ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے سرکہ ڈالا ہے اور اس کے علاوہ تقریباً دو چمچ نمک کے ڈالیں ہیں اور دو ہی چمچ ہم نے گھی کے ڈالیں ہیں اب اس کو ہم اُبالنے دیتے ہیں تھوڑی دیر تک اور پھر اس کو مزید اُبال آتا ہے ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اُبالنے کے نزدیک ہے یہ دیکھیں یہ پانی تقریباً اُبالنے لگا ہے اور ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دھلے ہوئے چاول ہیں اور ہم نے یہ دھوکے اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ اب اس کو دو منٹے پکارتے ہیں یہ ہمارا سالن اب ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں چکن بھی گل چکا ہے ہمارا اور سالن بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ڈھکن دے اور ٹھوڑا بند کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے آف کر دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں چاول کی طرف چاول کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں ابھی چاول میں وہ بال نہیں آیا ہے اس کو ہم ٹھوڑا سا پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً گل چکے ہیں صرف اس کے اندر ایک کن ہی رہ گئی ہے اب یہ دم دینے کے لئے بلکل تیار ہیں میں نے اس میں سے پانی نکال لیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے اس ٹینر کے اندر رکھا ہے چھان گیا ٹھیک ہے اور کچھ چاول ابھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی میں چھان لیتی ہوں کپڑا دو یہ دیکھیں اس کے اندر سے جو رہا گیا ہے پانی وہ بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ پانی سارا ہم نے نکال لیا ہے کچھ چاول ہم اس میں چھوڑ دیں گے بس صحیح ہے یہ دیکھیں ہم نے چاول کو اسٹین کر لیا ہے اور اب ہم اس میں سے آدھے چاول اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو پلیٹ کے ذریعے سے نکال رہے ہیں تاکہ ہمارا کام ذرا پروپرلی ہو جائے جلدی ہو جائے ابھی تک چاولوں کے اندر سے اچھی سی پروپر بھار نکل رہی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے اس میں چاول یہ ہم نے چاول آدھے سے زیادہ چاول اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم یہ جو ہمارا سالن تیار ہے اسے ہم گریوی بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر پھیلا دیں گے یہ دیکھیں پروپرلی ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے مختلف جگہوں پر اور اس طریقے سے یہ ہمارا بریانی کی تہہ لگ جائے گی آپ میں نے پہلے ہی بتایا ہے یہ جو ہے آپ کی ترقیب یہ بامبائی بریانی کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ہم پروسس بتا رہے ہیں سارا بامبائی بریانی کا اس کے پہلے ہم نے کراچی بریانی کی ترقیب آپ سے شیئر کی تھی بریانی تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ڈیفرینس جو ہوتا ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا چیزوں کا ایڈیشن یا سبسٹیکشن اس کو ڈیفرینٹ بنا دیتا ہے یونیک بنا دیتا ہے یہ ہمارے پاس ہے بامبائی بریانی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارا مسالہ اوپر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لیبو کا تھوڑا سا ارپ چھڑک دیں گے اس طریقے سے ہم نے دو لیبو لیا ہے اور اب ہم اس میں مختلف جگہوں پر یہ چھڑک دیں گے پوری اچھی طرح سے رس نکال لیا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں اس کا جو فلیور ہے اور جو ایرومہ ہے وہ بہت زبردہ سے اور یہ چھڑکیں ہم اس کے اندر رکھ دیں گے ٹھیک ہے ان کا فلیور بہت اچھا آئے گا کھانے کے تو نہیں ہوں گے یہ لیکن ان کا ارومہ بہت زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بریانی میں بہت مزی کا آپ کو خوشبو دے گا اب باقی چاول ہم اس کے اوپر سپریڈ کر دیں نہیں بھی نہیں اچھو تو یہ یہ دیکھئے ہم نے جو ٹیماتر اور ہاری بیٹس بچا رکھی تھی وہ ہم نے تھوڑ تھوڑی اس کے اندر اوپر سے چھڑک دی ہے چھڑک دی کے مطلب دم دیتے ہم نے ڈال دیا یہ ہمارے پاس خوشب ہم نے پدینہ اگر آپ کو فریش مل جائے تو آپ فریش نہیں تو آپ اس طرح سے خوشب کر کے رکھ لیں اور وہ اس بریانی میں ڈالیں بمبر بریانی میں اس کا زائر کا بہت زبردست آتا ہے بہت پیارا فلیور ہوتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لئے سب سے بہتر چیز ہے سب سے جو اہم چیز ہے وہ انسان کی ہیلتھ ہے اس کے لئے بہت زبردست ہے یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو دم دے دیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو دم دے دینا ہے اس طرح سے ہم نے کپڑا لگایا ہے یہ دیکھئے اس سے کیا ہوگا کہ ساری جو بھاپریس کے اندر رہے گی اور دم بڑی آسانی سے اور اچھا آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس دم دینے کے بعد اس کے اوپر کو بلٹی سی چیز رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے یہ رکھتی ہے بالٹیس کے اوپر اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چولہ کترہ ہے چولہ ہم نے نورمل رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں رکھنا نہیں تو جل جائے گی ہمارے بھی جاری ٹھیک ہے اور ہم اس کو ملتے ہیں تقریباً پندرہ میٹ کے بعد دیکھئے دم دیئے بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بلکہ آدھا گھنٹہ ہی ہو گیا ہے تقریباً ابھی دیکھیں چولے کو آف کر دیتے ہیں 10 منٹ ہم اس کو ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ کھیک کر کے سیٹ ہو جائے چاول اور پھر ہم اس کو دم کھولیں گے دیکھئے یہ دم آ چکا ہے اب ہم اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں چولے کو بند کیے ہوئے تقریباً 10-15 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے بڑا اچھا سا دم آ گیا ہے اور ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری بریانی اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کھانے سے پہلے اس کو مکس کرنا ہے دیکھئے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بہتا خوبصورت اس کا جو ہے ایروما مزیدار سا اور جو ہے اس کی شکل اس کا ذائقہ اور مزیدار سا فلیور یہ دیکھئے ہم نے اس کو تقریباً مکس کر لیا ہے اور اور اب ہم یہ ویش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر کے اندر ٹرائی کریں اس کو الحمدللہ یہ بہت مزیدار بنے گی یہ آپ کو میں نے آج اسپیشل بمبئی بریانی بنانا بتائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے ملکل آشتہ آشتہ مکس کر لیا ہے اس طریقے سے یہ اب تیار ہے کھانے کیلئے بلکل تیار ہے چلیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بلی کو کھانا دیں گے یہ بریانی اسپیشل ہم نے اپنی بلی کیلئے بنائی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کلر ہر چیز بن گئی ہے یہ دیکھئے یہ اب ہم نے ڈال لیا ہے آئیں چلیں اب اس کو ہم پیش کر دیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے اس کو دائی کے ساتھ اور صلاة کے ساتھ پیش کیا ہے اور یہ کھانے کے لئے بلکل رہ رہی ہے آپ بھی مزے کیجئے اپنے گھر میں بنائیں اور کھائیں اور ہم بھی کھانا کھاتے ہیں اللہ حافظ